اور آپ تمام لوگ اس تلنگا ناریاست میں زندگی خوشحال زندگی گزر بسر کر رہے ہیں آپ سبی حضرات خصوصاً میری عزتدار بہنے بھی یہاں پر بیٹھیے میری ماں بھی بیٹھیے اور بزرگ خائدین بھی بیٹے ہیں میں آپ تمام کو عزتداری متوجہ دلاتا ہوں ستر سالوں کو آپ نے دیکھا ہے تاریخ کی آنکھوں نے وہ دور بھی دیکھا ہے لمحوں نے خطا کیے اور صدیوں نے سزا پائی آپ سو بھی اس بات سے واقف ہوں گے ستر سال کانگریس اور تلگو دیشم نے حکمرانی کیے آپ نے کیا محسوس کیا اور یہ پانچ سالوں میں آپ نے کیا محسوس کیا چھوٹی سی جھلک میں آپ کو دیتا ہوا میری تخریر کو ختم کروں گا ایک بات آپ کو بتا دوں گا ستر سالوں میں اخلیتوں کا بجٹ کیا تھا اور ساڑھے چار سال میں ریاست کے وزیر اعلیٰ میرے اور آپ کے وزیر اعلیٰ کلوکنڈلہ چندر شکران صاحب نے اخلیتوں کو کیا بجٹ دیا آپ مرکز کا بجٹ ایک طرف دیکھ لیجئے ایک چھوٹی ریاست تلنگانہ کا بجٹ دیکھ لیجئے الحمدللہ آپ کو تلنگانہ کا بجٹ بہت زیادہ اخلیتوں کا بجٹ لگے گا آپ سبھی حضرات اس بات سے بھی واقف ہوں گے کہ ریاست تلنگانہ میں اس سے پہلے آندرہ پردیش تھا ہماری ریاست کا نام آپ نے دیکھا ہوگا بارہ سے پنگرہ ریسیڈینشل اسکول پہ آج اللہ کے فضل و کرم سے پانس سو بھئیالیس ریسیڈینشل اسکول کا خیام عمل میں آیا یہ کون کیا اور کس نے کیا آپ ذرا سوچئے پانس سو بھئیالیس ریسیڈینشل اسکول جس میں لاکھوں طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں خصوصاً اخلیتوں کے لیے میرے اور آپ کے ریاست کے وزیرالہ قلب کنٹلا چندر شکارہو صاحب نے تلنگانہ مائنریٹی ریسیڈینشل اسکول کے نام پر دو سو چار ریسیڈینشل اسکول دیئے آج اللہ کے فضل و کرم سے میں جب آٹی آئی میں نکالا تھا تو سکسٹی فائٹ تھوزن مسلم بچے ریسیڈینشل اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ ایک نیا انخلاب ہے مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے میرے اور آپ کے اس ریاست کے وزیرالہ قلب کنٹلا چندر شکارہو صاحب کا یہ کارنامہ بہت زیادہ حابیل تعریف ہے اور ایک بات خصوصی آپ کو بتاتا ہوا چلوں آپ نے دکھا ہے پچھلی تمام گورنمنٹ کو مسجدوں کو اور مدرسوں پر ہمیشہ لیبو لگائے جاتے تھے لیکن میرے اور آپ کے اس ریاست کے وزیرالہ نے خود مدرسے کو جاتے ہیں خود مدرسے کا دورہ کرتے ہیں مدرسوں کے معصوم نونیال بچوں کے ساتھ وقت بھی گزارتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے مدرسے میں بچوں کی تعلیمی اعتبار سے کیا کمی محسوس کی ہے انہوں نے دیکھا ہے جامعی نظامیہ کا خود دورہ کیا نہ صرف دورہ کیا بلکہ وہاں پر ایڈویٹوریم کی کمی محسوس کی آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ ایڈویٹوریم پورا تعمیر ہو کر آج وہ لوگ یوز کر رہے ہیں پنڈرہ کروڑ کی علاقت سے جامعی نظامیہ اسلامی کی انیورسٹی میں میرے اور آپ کے اس ریاست کے وزیرالہ کا یہ کارنامہ بہت اچھا رہا نہ صرف انہوں نے ایڈویٹوریم تعمیر کر کے رکھ گئے نہیں بلکہ ان مدرسے کے طلبہ کے حسنات جو ساٹیفیکٹس ان کے جو ریفورٹس ہوتے تھے وہ لوگ خالی تعلیم حاصل کر کے اپنے گھروں میں سجالے کے رکھ لیتے تھے لیکن میرے اور آپ کے اس ریاست کے وزیرالہ نے اللہ کے فضل و کرم سے مدرسے کے بچوں کے طلبہ کے حسناتات کو مسلمہ خرار دیا اس کو ریکنیشن دے دی اس کے بعد وہ لوگ پی ایسٹی بھی کر سکتے ہیں اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کرتے ہیں اور ہائیر ایڈوکیشن کی طرف جا سکتے ہیں آپ سب اس بات سے بھی واقف ہوں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ریسیڈینشل اسکول پر اب تن نو سو کروڑ روپے خرچہ کری مائنہ ریٹیز کے اوپر میری اور آپ کے ریاست کے وزیرالہ کلوک کنٹلہ چندر شکرہ راو صاحب نے نو سو کروڑ روپے خالی اخلیتیوں کے ریسیڈینشل اسکول پر خرچہ کی اور آپ سب لوگ اس بات سے بھی واقف ہوں گے دو ہزار کروڑ روپے کا اخلیتی بجٹ صرف مائنہ ریٹیز کو دیا گیا اور اللہ کے فضل و کرم سے کیونکہ میں ورگ بورڈ میں ہوں میں خود یہ کہا ہوں سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ بجٹ یوز بھی ہو چکا ہے اب کیونکہ بجٹ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے سکسٹی سے زیادہ اس سے پہلے خالی پچاس لاکھ ایک کروڑ دو کروڑ چار کروڑ تک آ کے رکھ گیا تھا لیکن میرے اور آپ کے اس ریاست کے وزیراعلا نے بہت زفرٹس خابل ستائش یہ کارنابہ کیا کہ آپ کی مزیدوں میں آپ جس کے تابعے نماز پڑھتے ہیں آپ کے جو امام و محسنین ہیں ان کو ہانیریم کی شکل میں آپ کے اور میرے اس ریاست کے وزیراعلا قلبہ کنٹلا چندر شکاراؤ صاحب نے مزیدوں کے امام و محسنین کے لیے پاک پاچ ہزار روپے ہانیریم یہ بہت ہی خابل فخر کامنا مارا رہا آپ کو ادباً یہ اس بات کو بتاتا ہوا چلو کہ آپ نے دیکھا ہے ستر سالوں میں اخیلیتوں کا ایک یتیم خانہ تھا اورفین ہاؤس تھا جس کا نام انیسو الغربہ تھا آپ سب لوگوں نے اس کو دورہ کیا ہوں گا جس کے ماں باپ نہیں ہوتے تھے ان کو لگ جا کر وہ یتیم خانے میں لیکن وہ یتیم خانہ اتنا خستہ حالت میں تھا کہ ریاست کے وزیر آلہ نے جیسے ہی اپنی اس ریاست کی کمان سمالی اللہ کے فضل کرم سے آر اینڈ بی سے چار ہزار گز زمین لے کر اخیلیتوں کے لیے ایک بڑے پیمانے پر یتیم خانے کو سات منزل عمارت چار ہزار گز بازو کی زمین لے کر اس کو لے کر بڑی کشاکی کے ساتھ یتیم خانہ تعمیر کیا جا رہا ہے میں آپ کو بتا دوں آپ نے دیکھا ہوگا چار سالوں کے اندر ایک بھی ہماری ریاست میں کوئی دنگا فساد ہوا گیا آپ دیکھ لیجئے ہم ایک خوشحال ریاست میں زندگی گزار رہے ہیں آپ دیکھئے کانگریس کا دور آپ نے دیکھا ہوگا وٹولی کے نام پر بھین صاحب کے خریب میں ہے وٹولی جہاں پر چھے چھے مسلمانوں کو ایک گھر کے چھے مسلمانوں کو درندی کی کے ساتھ زندہ چلا دیا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بابری مسجد کی شہادت کرنے والے بھی یہی کانگریسی زمید آئے لیکن میری اور آپ کے ریاست کے وزیراعلا نے اللہ کے فضل و کرم سے بالکل پیسفل کے ساتھ امن کے ساتھ پاس سال پھورے پاس سال کوئی ون فورٹی فر سکشن نہیں لگا گیا آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ہندوستان کا ماحول پھورا بگڑے ہوا تھا ماب لنچن کے نام پر ماب لنچن کے نام پر گائے کے نام پر خطل عام غارت کی بھی پورے ملک میں چل رہی تھی لیکن مجال ہے کسی درندگی کی کسی دہشت کیتگی کہ ہماری اس ریاست میں ایک بھی بتا لیجئے گائے کے نام پر یا ماب لنچن کے نام پر کسی کا خطل کیا گیا گیا اللہ کے فضل و کرم سے پورے پاس سال بغیر ون فورٹی فور سکشن کے اس ریاست پر اگر حکمرانی کرنے والے کا نام ہے تو کیس اندرشے کر رہا ہو آپ کو یہ بات بتاتا ہوا چلوں خصوصاً آپ محسوس کرو آپ کو کانگریس سے اور بیجے بی سے ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں اگر یہ مرکز کا بھی الیکشن ہے تو میں آپ کو ایک بتا دوں ریاست کی حکومت کا ہی سب سے بڑا رول ہمارے جو محلے اجات میں ہمارے جو شہروں میں جو فساد تھوڑ پڑتا ہے اس کو روکنے کا کام ریاست کی حکومت کا ہوتا ہے آپ کو ڈرنے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہر ریاست میں سیکولر جماعت موجود ہے اور اگر آپ کانگریس اور تیلگو دیشم کانگریس اور بی جے پی کیونکہ تیلگو دیشم تو ختم ہو گئی اس کا تو نام لینے کی ضرورت نہیں بی جے پی اور کانگریس اگر دونوں کو مرکز میں روکیں گے تو انشاءاللہ یہ لوگ سودھ رہنگے نہیں تو یہ لوگ نہیں سودھ رہنگے کانگریس بی جے پی سے درائے گی اور بی جے پی کانگریس سے دبائے گی اور اختیار حاصل کرے گی آپ سوچ لیجئے شیلہ نیاب سے لے کر بابری مرضیب کی شہادت آپ وٹولی کے نام سے ملک بھر میں کئی فسادات ہوئے مسلمانوں کی جانے لی گئی مکہ مزید میں بم بلاسٹ ہوا اس کا ذمہ دار تمام چیزوں کا ذمہ دار کانگریس پارٹی ہے میں آپ تمام سے عدباً اس بات کی گزارش کرتا ہوں ایک موقع دیجئے مرکز پر دباؤ بننے کے لیے ریاستی پارٹیوں کا ساتھ دیجئے اگر آپ ریاستی پارٹیوں کا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ سبح انشاءاللہ آپ کو ہمن کے ساتھ خوشحالی کے ساتھ اس ریاست میں گزے زندگی گزارنے کا نوخہ ملے گا آپ کو چھوٹی سی ایک دو مثالیں دے کر میں اپنا وقت ختم کروں گا آپ نے کانگریس کو کئی بار اختیار سوپا ہے کانگریس کو کئی بار اختیار دیا ہے آپ نے ساڑھے چار سال ساڑھے چار سال اس ریاست تلنگانہ میں کیچندر شکر آؤ صاحب کو حکومت کی ذمہ داری دی ہے آپ بتا دیجئے اس حکومت میں کہیں بھی ایک بھی طرف آپ سے کوئی چیز کی ناانصافی ہوئی گا آپ بتا لیجئے آج اللہ کے فضل و کرم سے تلنگانہ کا امبازدر سانیہ مرزا کو بنایا گیا سانیہ مرزا کو تلنگانہ کا شناخت دی گئی تلنگانہ کا امبازدر بنا کر پیش کیا گیا کسی حکومت نے آج تک پیش کیا گیا میرے اس ریاست کے وزیر اعلیٰ نے جیسے ہی اختیار سمالا خود چیف منسٹر بنے تو ڈپٹے چیف منسٹر مسلمان کو بنایا اب دوبارہ چیف منسٹر بنے تو وزیر داخلہ مسلمان کو دیا آپ بتا دیجئے کئی نوجوان آپ کے اس محلے کے محمد مسیح اللہ خان صاحب ہیں جنہیں نوجوان یعنی بہنتیس سال کی عمر میں چھتیس سال کی عمر میں آج اللہ کے گھر کو جو مہمان جاتے ہیں ان کی خدمت کا مخاف رام کیا گیا آپ بتا لیجئے کانگریس کے دور میں کئی ضعیف حضرات یہاں پر موجود ہوں گے جو تلک تلک کر بوڑے ہو کر بھی چیرمنن نہیں بن سکے لیکن ایک نوجوان کو مخاف دینا یہ میرے ریاست کی وزیر اعلیٰ کا کمال ہے میں آپ کو بتا دوں آپ اگر ان کو اگر کھول کر ساتھ دیں گے آپ کو بتا دوں ہم بی ٹیم بی ٹیم بلک کے ہم پر لیبو لگایا جا رہا ہم بی جے پی کا ساتھ دینے والے ہیں آپ ستر سال کا ریکارڈلی نکال کر دیکھ لیجئے آج بی جے پی مرکز میں اگر اختیدار پر آئی ہے تو یہ پورا کارنامہ کانگریسیوں کا ہے تلنگانہ راستی سمیتی کا کارنامہ کیا ہے بتاتا ہوں آپ کو تلنگانہ راستی سمیتی پانچ سالوہ اختیدار پر آ کر آج اللہ کے فضل و کرم سے تلنگانہ راستی سمیتی پانچ سالوں کے اندر بی جے پی کا نام و نشان مٹا دیا ہے بلدیا میں بی جے پی کے چوبیس سے پچھیس کارپریٹر ہوا کرتے تھے آج اللہ کے فضل و کرم سے صرف دو کارپریٹر بی جے پی کے جی ایچ انسی لیوٹ میں ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے الیکشن میں آپ نے دیکھا پانچ سے چھے بی جے پی کے ایمیلے تھے اور ہمیشہ باہر آ رہا کرتے تھے آج اللہ کے فضل و کرم سے بی جے پی کا ایک ایمیلے ہے آپ بتا دیجئے کہ ہم لوگ بی جے پی کے دوست ہو سکتے ہیں ہم تو بیڑا لیے ہیں بی جے پی کو یہاں سے ختم کرنے کا ہم نے بیڑا اٹھایا ہے بی جے پی کو ختم کرنے کا اگر بی جے پی کو ختم کرنے کا کسی نے بیڑا اٹھایا ہے وہ کیسی آر ہے آپ یقین رکھو انشاءاللہ آپ کیسی آر ساتھ کو صاحب کو چیتائیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ سبحان انشاءاللہ جو بارہ فیصد تحبوزات کا جو ہم خواب دیکھ رہے ہیں وہ خواب یہاں بھی شمندہ دامیر ہوگا نہ صرف یہاں ہوگا بلکہ ملک کے سطح پر پورے ہندوستان کے ملک کے سطح پر مسلمانوں کو بارہ فیصد تحبوزات ملیں گے انشاءاللہ کیونکہ ایسی آر ساتھ کو آپ سولہ سٹھ چیتائیں گے مرکز میں اگر ان کا رول بہت بڑا اہمیت کیا حامل رہا تو انشاءاللہ ملک کی سطح پر ملک کے لیول پر بارہ فیصد تحبوزات پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو ملیں گے میں آپ سے ادباً میرے عزتدار ماں بہنوں سے بزرگوں سے کیونکہ کئی لوگ بات کرنے والے ہیں کئی لوگ میری طرف منتظیر ہیں زیادہ وقت دے رہا ہوں بول کر میں آپ سے خصوصاً ادباً ہاتھ اٹھا کر گزارش کرتا ہوں گیارہ تاریخ کے دن سکولر امیت ہوا سائل کرن یادو آپ کے سامنے موجود ہے جن کا جوچر پتیس سال کی عمر ہے آپ نے تمام ان کی زندگی دیکھی ہوگی وہ ایسے سکولر ادمی ہے اور خصوصاً چندرش کرو صاحب کے ادمی ہے آپ کو چندرش کرو صاحب نے آپ کے درمیان میں بھیجا ہے آپ کا ایک ایک خیم تیوٹ گیارہ تاریخ کے دن کار کے نشان پر لگا کر کیسیار صاحب کے ہاتھ مضبوط کیجئے جوئی تھی لنگانا میں ادباً کیونکہ یہاں پر جو مجھے بھلایا گیا ہے میں خصوصاً یہاں پر کئی بزرگ خواتین ہیں جن کا دل کی گھرائیوں سے ادب کے ساتھ شکریہ آدھا کرتا ہوں جن میں خصوصاً ہمارے خلیل بھائی ڈیویجن پریسیڈنٹ ہے سیراج صاحب جو موزیز شخصیت ہے یہاں کی میں ان کا بھی ادباً شکریہ آدھا کرتا ہوں سوریش گھوڑ صاحب کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں سنتوش صاحب کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں شوکت علی صاحب کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اکیل بھائی کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں انور صاحب خصوصاً یہاں کے موزیز شخصیت یہاں کے کارپوریٹر فالرٹی انہ کارپوریٹر صاحب کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اکیل بھائی انور بھائی سباز صاحب کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں سیراج الرحمان صاحب کا بھی اور خصوصاً یہاں کے ادنان صاحب کا اور ساجید صاحب کا بھی میں دل کی گھرائیوں سے شکریہ آگا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہاں پر مدو کیا اگر میری بات سے کسی کو تقریب بھی ہوتی ہے تو میں ادبان آپ سے معافی چاہتا ہوں اور جتنی باتیں میں نے کہی ہے وہ سچائی پر مبینہ ہے انشاءاللہ اگر کوئی مجھے مجھے اگر سے اس بات میں چاہتا ہے میں اس کو چائلنج کرتا ہوں وہ ڈی بیٹ میں آ کر مجھ سے مخابلہ کر سکتا ہے انشاءاللہ کیسی آگ صاحب جیسے حکمران اگر اس ملک پر بھی اگر حکومت کریں گے تو زمین کے نام پر گوش کے نام پر جانور کے نام پر کسی کو نہیں مارا جائے گا انشاءاللہ کشمیر کا مسئلہ بھی ہلو گا اور خوشحال طریقے سے ہمیں اس ریاست میں زندگی گزاریں گے کیونکہ معدباً خصوصاً یہاں پر معزز شخصیتیں یہاں پر موجود ہیں کئی لوگ کتاب کرنا ہے تمام کا دل کی غیرائیوں سے بہت شکریہ رہا ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ وحید بھائی اور ابھی تھوڑی دیر میں اپنے ڈی پی ڈی میئر بابا فشدین صاحب بھی آ رہے ہیں اور میں اب میں اب جناب ڈاکٹر سیراج راہمان صاحب کو بات کرنے کے لئے دعوت دیتا ہوں اور یہ میٹنگ کے بعد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ واحد الخہار عزیز الغفار مکبر اللیلی علی النہار تذکرات القلوبی والاقصار باز اشہد واللہ